اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و مطا نہ ہو دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا ہے کہ اس کے نام آیا مال میں ڈھیروں نیکیاں تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمکی دی کسی کو مارا پیٹا اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلا چاہیے اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلا اتارو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی کتاب البر والسلہ چپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر موجود ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ طرف رمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طرح سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤ تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائے گی اللہم اجرنا من اللہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامائے وال میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے اوندھا مو کر کے دوزغ میں ڈال دیا جائے گا یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر دھیروں نے کیاں تھی لیکن حقوق اللہ بات کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہاق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزغ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چڑے گا دنیا میں تو چونکہ فیزیکل لاس ایکٹیو ہیں تو نہیں جلے گی بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزا آتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بن جائے گی بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اجدہ اور سام کی شکل اختیار کر لیں گے اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکاة ادا نہیں کی